یوپی کے بہرائش میں رام گپال مشرا کی ہتیا کے دو آرپیوں کا جب بھارت نیپال بورڈر کے پاس پولس کے ساتھ انکاؤنٹر ہوا تو دونوں کے سرحی بدل گئے جان بچانے کے لیے دونوں پولس سے معافی مانگنے لگے رحم کی بھیگ کے لیے گرگراتے نظر آئے یہ وہ بدماش ہیں جو 13 اکٹوبر سے پہلے تک کھولے آم بیک آف گھوم رہے تھے لیکن آج یہ پولس والوں کے کندھوں پر سوار ہیں بینہ سہارے کے یہ ایک قدم تک نہیں چل پا رہے ہیں تصویریں بھارت نیپال بورڈر کی ہیں جہاں پولس نے دو آرپیوں کا انکاؤنٹر کیا ہے یہ دونوں آرپی بہرائچ میں رام گوپال مشرا ہتیاکانڈ کے نامزد آرپی ہیں بہرائچ ہنسا کے آرپی اور رام گوپال مشرا کی ہتیا میں شامل ان دونوں اپرادھیوں کا پولس نے تب انکاؤنٹر کیا جب یہ ہتھیار کی برامدگی کے دوران بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے انکاؤنٹر میں دونوں آرپی سرفراز اور محمد تعلیم غائل ہو گئے دو ابھیوکت جو ہیں جن کا نام ہے محمد تعلیم ارف سبلو اور محمد سرفراز ارف رنگو ان کی نشاندہی پہ پولس کی ٹیمز مرڈر ویپن کی ریکاوری کے لیے گئی تھی جو کہ انہوں نے نیپال بورڈر کے سمیت نانپارہ شیطر میں چھپا کر رکھی ہوئی تھی اور وہاں پر جب گئی تو جو ڈی بی بی ایل گن مرڈر میں اپیوکت یوز ہوئی تھی اس کو لوڈڈ حالت میں رکھا گیا تھا اور ایک اور عوید اسلہ ان کے دوارہ وہاں پہ چھپایا گیا تھا اور ان کے دوارہ پولس پر فائرنگ کی گئی آتمرکشہ میں کی گئی جوابی فائرنگ میں ان دونوں کو بھی گولی لگی ہے سرفراز نے ہی تیرہ اکٹوبر کو ویسرجن کے دوران ہوئے بھاوال میں رام گوپال مشرا کو گولی ماری تھی دونوں نے ہتھیار کو نیپال بورڈر کے پاس لوڈ کر کے چھپایا تھا ان کی پلاننگ ہتھیار برامدگی کے دوران پولس پر فائر کر کے نیپال بھاگنے کی تھی لیکن یہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکے ان دو آروپیوں کی گرفتاری کے ساتھ ہی پولس رام گوپال مشرا کی ہتھیا کے آروپ میں اب تک چھے آروپیوں کو گرفتار کر چکی ہے ان میں محمد فہیم، محمد تالین اور سبلو محمد سرفراز، محمد عبد الحمید، محمد عفضل اور راجہ اور ساحر خان شامل ہے ان کے علاوہ 13 اکتوبر کو بہرائچ میں ویسرجن کے دوران ہوئی ہنسا کے ماملے میں اب تک پولس 13 فائر درج کر چکی ہے 57 لوگوں کی گرفتاری ہوئی ہے تو 10 لوگ پولس کی حراست میں ہیں رام گوپال مشرا کے ہتھیاروں کے انکاؤنچر کے بعد اب اس پر سیاست تیز ہو گئی ہے اس انکاؤنچر کو پھر سے دھرم کے چشمے سے دیکھا جا رہا ہے سماجوادی پارٹی ادھیکش اکھلے شیادو کہہ رہے ہیں کہ انکاؤنچر در دکھانے کے لیے ہے تو یوپی کاؤنگریس کے پردیش ادھیکش اجے رائے آروپ لگا رہے ہیں کہ یوپی سرکار فرضی انکاؤنچر کر آ رہی ہے انکاؤنچر، ہاف انکاؤنچر یہ دھرانے کے لیے ہیں آپ مجھ سے نہ نام بتاتے نہ کچھ بتاتے تب بھی میں کہہ سکتا تھا کہ انکاؤنچر کس کا کیا ہے انہوں نے انکاؤنچر کرنا اور نفرت کو بڑھا بھا دینا یہ سرکار کو نیا طریقہ مل گیا ہے کام کرنے کے یہ اپنی سم ناکامی چھپا رہے ہیں یاد کیجئے اس سے پہلے دنیا میں کہیں ایسا ہوتا ہو کہ جب پہلے انکاؤنچر پر سوال اٹھا ہو منگیش پر تو سرکار کہتے ہیں کیونکہ ہمیں بیلنس کرنا ہے تو اس میں چھتریوں کو بھی مار دیا یہ پہلے سے فرج انکاؤنچر کرا رہی ہے چاہے وہ منگیش شادو کا ہو عجید پرتاب سنگھ کا ہو اسی بیچ اب آروپی اور پیڑت کی پریوار سامنے آئے ہیں آروپی سرفراس کی بہن کا آروپ ہے کہ 16 اکٹوبر کو پولیس اس کے پتا اور بھائیوں کو آرسٹ کر لے گئی ہے اس کے بعد سے ان کا کچھ اتا پتہ نہیں ہے اسے ڈر ہے کہ کہیں پولیس ان کا فرج انکاؤنٹر نہ کر دے تو مرتک رام گوپال مشرا کی پتنی کا کہنا ہے کہ پولیس نے آروپیوں کے پیر میں گولی کیوں ماری اس کے پتی کی طرح سینے کو چھلنی کیوں نہیں کیا موسیقی موسیقی